اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹیو اور سلتہ آئے کے انڈرویڈ سوڈیو کے اس ٹیٹوریل میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کلر پکر ڈیلو کو اپنے انڈرویڈ اپلیکیشن میں یوز کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم ڈیمو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس اپلیکیشن کو کریئٹ کریں گے جس میں ہم کلر پکر یوز کریں گے سو یہاں سے ہم ڈیمو دیکھ لیتے ہیں اس میں کچھ سنیریو اس طرح ہے کہ ہم ایک بٹن یوز کر رہے ہیں اور ہم جو ہی اس کی اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو کلر پکر ڈیالوگ ہوگا وہ ہمارے سامنے یہاں پر شو ہو جائے گا سو اس کلر پکر ڈیالوگ سے ہم کوئی بھی کلر جو سلیکٹ کریں گے یہاں سے فر ایکزامپل میں یہ یوز کر لیتا ہوں سو جو ہی میں اوکے کروں گا تو جو میرا بیک گرونڈ ہے وہ اس کلر پکر سے سیٹ ہو جائے گا سو آپ بٹن کا کلر بھی جو سلیکٹ کر سکتے ہیں سو یہاں سے ہم کوئی بھی کلر سلیکٹ کریں گے تو وہ ہمارا جو بیک گرونڈ سلیکٹ ہو جائے گا سو یہ آج ہم اس ٹیٹوریل میں دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم کلر پکر ڈیالوگ یوز کریں گے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹیٹوریل سو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک نیو انڈرائیڈ پروجیٹ کریں گے سو یہاں سے نیم اس کا رکھ لیتا ہے کلر پکر اپ ٹھیک ہے اور یہاں سے نیکسٹ اور منم ایس ڈی کے 4.0.3 ہی رہے گا اور ہم یوز کرنے والے ایمٹی ایکٹیوٹی سو نیکسٹ کریں گے یہاں سے اور فنش سو ہمارا جو پروجیٹ ہے وہ کریئٹ ہو جگہ ہے اب نیکسٹ ٹیپ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ لنک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس ویب کو اوپن کرنا ہے اور ہم یوز کرنے والے ہیں انڈروائیڈ کلر پکر کی لیبریری کو ٹھیک ہے سو یہاں آپ نے اس ویب پر آنا ہے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ اس جو لیبریری ہے اس کو ہم کیا کریں گے کوپی اور اپنے یہاں پر جائیں گے گریڈل سکرپٹس میں اور یہاں پر بلڈ ڈڈ 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 کے اندر ہم اس ڈیپنڈنسی کو جو وہ سمپلی کیا کریں گے یوز کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے سنک ناؤ جب تک ہمارا جو پروجیٹ ہے وہ گریڈل بلڈ ہوتا ہے تب تک ہم اس جو ویب ہے اس کو ایکسپرول کر رہتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر ہمیں جو فیسلیٹیز جو پروائیڈ کرتا ہے سو یہاں پر اس نے سکرین شوٹ دیا ہے کہ یہاں اس طرح جو کلر پکر ڈیالوگ جو وہ شو ہوگا جہاں آپ کیا کریں گے کوئی بھی جو کلر ہے اس کو جو وہ سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈیفرنٹ سنیریوز میں یہ کلر پکر جو وہ یوز ہو سکتا ہے آپ کسی بھی اپلیکیشن میں کسی بھی سٹیٹک کسی بھی ڈینامک اس کلر پکر کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے اندر ہمارے پاس دو میتھرڈز ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر اون اوکے اور اون کینسل میں ٹھیک ہے اون اوکے مطلب کہ جب آپ اوکے کی اوپر کلک کریں گے تب کیا پرفارم ہونا چاہیے ایکشن اور کینسل کے بٹن پر کریں گے کلک تو کیا ایکشن پرفارم ہونا چاہیے سو اس کے کچھ نیچے جو وہ پریفرنسز جو وہ گیون ہیں اور ہم نے یہاں پر جو لیبریری یوز کر لی اب چلتے ہیں اپنی پروجیکٹ کی طرف ہماری لیبریری جو وہ ایڈ ہو چکی ہے سب سے پہلے اب ہمارا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لی آؤڈ کو ڈیزائن کریں گے ڈیزائن اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس جو ٹیکس ویو ہے اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور میں یہاں سے اس جو میرا لی آؤڈ ہے اس کو میں چینج کر کے یہاں سے ریلیٹیو یوز کروں گا ٹھیک ہے سو ریلیٹیو لی آؤڈ یوز کر لیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس جو ایکشن بار ہے اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں سو اس کے لیے ریسورس میں جائیں گے ویلیوز میں جائیں گے اور یہاں سے سٹائل کے اندر سے ہم کیا کریں گے کہ دار کو ہم کریں گے نو ایکشن بار ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس جو ایکشن بار ہے وہ ہمارا جو ریموو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پر اب میں کیا یوز کر لوں گا یہاں پر ایک بٹن ٹھیک ہے سو میں اس کی جو ویٹھ ہے وہ میں ٹو انڈرڈ جو سیٹ سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے سو انڈ جو ہم ایک اٹریبیوٹ یوز کریں گے الائن پیرنٹ بوٹم انڈ میں سے جو سینٹر میں لانا چاہتا ہوں وہ میں یوز کر لوں گا سینٹر ہوریزنٹل انڈ ہم تھوڑا سا جو ڈسٹنس ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں بوٹم مارجن وہ میں یوز کر لیتا ہوں ٹو انٹی انڈ یہاں پر ٹیکس جو وہ ہم رکھیں گے سلیکٹ کلر ٹھیک ہے انڈ ٹیکس سائز ہم انکریز کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیکس سائز ٹوانٹی ایس پی انڈ جو ٹیکس کا کلر ہے وہ ہم یہاں پر یوز کر لیتے ہیں وائٹ ٹھیک ہے انڈ جو ہمارا بٹن ہے اس کا جو کلر ہے وہ بھی یوز کر لیتے ہیں بیگرون ٹینٹ جو ہمارا کلر پرائیمری ہے وہ ہی ہم جو ہے وہ یوز کر لیں گے سو یہاں پر آپ کلر بٹن کا کلر وہ بھی آپ کلر پکر سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں ہم نے یہ چیزیں جو وہ کر لی اور اب ہم کیا کرتے ہیں جو ہم نے ریلیٹیو لی آؤٹ ہے اس کو ہم ایک جو ہے وہ آئیڈی اسائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے مائے لی آؤٹ ٹھیک ہے سو میں نے اسے آئیڈی اسائن کر دی اور یہاں پر میں یوز کر لوں گا ایک میتھرڈ اون کلک ٹھیک ہے بٹن سلیکٹ کلر ٹھیک ہے یہ میتھرڈ میں نے ایک کریئٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر اون کلک کا اٹریبیوٹ جو پروپرٹی تھی وہ یوز کر لی سو یہاں پر ایرر جنرلیٹ کرے گا تو آپ نے سمیلی کیا کرنا ہے یہاں پر میتھرڈ جو وہ یوز کر لینا ہے سو اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے جو میں نے ریلیٹیو لی آؤٹ یوز کی اس کو میں جو اب وہ اپنے جاوا کوڈ کے ساتھ لنک کروں گا ٹھیک ہے می لی آؤٹ کلر ٹھیک ہے سو میں یہ یوز کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں اپنے لنک کر لیتا ہوں جو میرا ڈیزائن ہے یہاں پر ہم کر لیتا ہے کاسٹنگ می لی آؤٹ اس ایکل ٹو ریلیٹیو لی آؤٹ فائن ویو فائن ویو بائ آئی ڈ آئی ڈ ڈ مائ لی آؤٹ ٹھیک ہے سو یہاں پر یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے ایک میتھڈ جو وہ ہم کریئیٹ کریں گے یہاں پر میں اس میتھڈ کرنے والا ہوں پرائیویٹ وائٹ یہاں پر اوپن ڈائیلوگ ٹھیک ہے سو اس کے اندر ہم جو ویلیو پاس کریں گے وہ بولین پاس کریں گے ٹھیک ہے سپورٹ الفا ٹھیک ہے جو بھی ہم کلر جو اس کو بولین ویلیو جو وہ پاس کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے جو لیبریری آئیڈ کی تھی امبل وارنا ڈائیلوگ یہاں پر اس کا ہم جو وہ اوبجیکٹ کر لیں گے ڈائیلوگ اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو ہم نے پیرامیٹر پاس کرنے ہے سب سے پہلے ہم پر جو پیرامیٹر ہوگا یہاں پر ہم پاس کریں گے جو ہم سلٹ کرنا چاہتے ہیں کلر ہوگا اس کا یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پرائیویٹ انٹ کرنٹ کلر یہ کلر کلر کا وریابل ہم نے ڈیکلیر کر لیا انٹ ٹائپ کا جس کے اندر جو ہمارے کوڈ ہوگا کلر کا وہ ہولڈ کرے گا یہاں پر ہم یوز کر لیں گے اس کو کرنٹ کلر اور اب ہم یہاں پر نیکسٹ پیرامیٹر پاس کریں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کونٹیکس پھر انٹ جو کلر ہوگا یہاں پر وہ اس کے بعد ہم یہاں پر بولین جو پاس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا پیرامیٹر جو وہ یوز کریں گے یہاں پر جو ہمارا پیرامیٹر آئے گا وہ آئے سپورٹ الفا ٹھیک ہے اور جو انڈ میں ہمارے پاس پیرامیٹر آئے گا وہ آئے گا نیو آف ایمبل وارنا ڈیالوگ سو جو ہی آپ اس کو سلیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے دو میتھرڈ کریئٹ ہو جائیں گے ایک اون اوک ایک اون کینسل یہ دو ڈیالوگ آپ کے سامنے کریئٹ ہو جائیں گے سو اب یہاں پر یہ ایرر جنریٹ کینسل اون اوک کے میتھڈ کے اندر کرنا ہے سو اب میں یہاں پر کیا کروں گا سب سے پہلے جو میرا کرنٹ کلر ہوگا اس کے جو میں کلر سیٹ کروں گا کون سا کلر سیٹ کروں گا جو ہم یہاں پر ڈیالوگ سے جو وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے وہ سیٹ ہوگیا کرنٹ کلر میں اس کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گا کہ جو میرا لی آؤٹ ہے اس کے اوپر میں جو ہے وہ اپنا بیگرونڈ سیٹ کر دوں گا یہاں پر بیگرونڈ کلر بیگرونڈ کلر اور اس کے اندر ہم پاس کر دیں گے کلر ٹھیک ہے پیرامیٹر سو یہ ہم نے ورک کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم اگر status bar کا color چینج کرنا چاہتے ہیں status bar اب کلر کیا ہے کہ جو یہ color ہے status bar کا وہ اگر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم یہاں پر جو ایک سینریو کر یوز کر لیتا ہوں جی window dot dot add flag ٹھیک ہے اس کے اندر ہم parameter pass کریں گے سب سے پہلے windows manager sorry window manager dot layout parameters اور اس کے اندر ہم نے pass کرنا ہے یہاں پر dot flag draw system bar background ٹھیک ہے سو اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کر دیں گے status bar کا color جو select کر دیں گے یہاں پر win dot set status bar color ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم color کو pass کر دیں گے parameter سو یہاں پر ہم نے یہ set کر دیا سو یہ ہمیں ایک error generate کر رہا اس لئے کنڈیشن کو یوز کر نا ہے ٹھیک ہے سو ہم یہاں پر کنڈیشن یوز کر لیں گے if build dot version dot sdk int is greater than or equal to build dot version dot اگر آپ کا android version ہے لولی پوپ ہوا تو آپ color set کر دیں گا اس status bar کا ٹھیک ہے یہاں پر سو ہمارے جو کوڈ تھا وہ almost complete ہو چک ہے ٹھیک ہے method کا ہم cancel کے لیے نہیں کوئی بھی کوڈ کر رہے کیونکہ وہ by default ہمارے پاس جو وہ apply ہو جائے گا so یہاں پر اگر btn selected کے اندر ہم نے simply جو ہمارا ڈیالوگ تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کال کرنا ہے open ڈیالوگ یہاں پر pass کر دیں گے false so اب ہم کیا کریں گے کہ اپنی application کو run کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہم نے جو color picker ڈیالوگ use کیا ہے وہ پروپر work کر رہے کی نہیں so جو ہماری application ہے وہ run ہو چکی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں اپنی application کو سب سے پہلے اس بٹن کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر color picker ڈیالوگ شو ہو چکا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی color select کر سکتے ہیں فر اگزیمپل میں اس color کو select کرتا ہوں تو یہاں پر اس جو layout تھا اس کا background یہاں پر سیٹ ہو چک جو وہ ہٹا دے گا اس کے لئے ہمیں code کرنی کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ اگر toast show کروانا چاہتے ہیں یا کوئی اور work کروانا چاہتے ہیں تو میں کوئی بھی color select کروں یہاں پر میرا background ہے اس کا set ہو جائے گا اس طرح آپ color picker dialog کو different scenarios لئے use کر سکتے ہیں different applications کے لئے use کر سکتے ہیں یہ بہت helpful ہے کیونکہ ہمیں بعض time ایسی applications create کرنا پڑتی ہیں جس میں ہم dynamically colors کو change کرتے ہیں وہاں پر color picker use ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو like کرنا نہ بھول گا اگلی ویڈیو تک ارسل ڈیک کی طرف سے اللہ حافظ